امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیلید سوں گے اور دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی اور خوشی والی اور پاکی زلائف زندگی عطا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین ابھی کچھ دیرے قبل ایک ہماری بہن کا میسج آیا تھا وارس اپ پہ کہ میں کتابی کیلہ بننا چاہتی ہوں ان کی اس بات پر مجھے بہت حصیح آئی اور دعائیں بھی دیں ان کے لئے کہ میں فسٹ یر یا سیکنڈ یر بلکہ ایف ایسی کی طالبہ ہوں اور حفظہ میرا ویک ہے کمزور ہے میرے لئے دعا بھی کریں اور تاکہ میرا حفظہ اتنا تیز ہو جائے کہ میں کتابی کیلہ بن جاؤں ان کے یہ میسج تھا تین چیزیں ہیں پہلے نیبر پر ایک سو پچیس مرتبہ عرب بزدنی علمہ قرآن مجید کی یہ جو دعا ہے نا عرب بزدنی علمہ بہت ہی طاقتور دعا ہے حفظہ کے لئے ایک جگہ بھر پیٹ کر اور عرب بزدنی علمہ ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں اور سات بادان تین کاجو اوپر نیچے بھی کر دیں اور ایک آخروٹ اور ایسا ٹائم ہو جس وہ کتاب کا میدہ حالی ہو فجر کے بعد نہارمو یا اثر کے بعد یا ایسے ایک سو پچیس مرتبہ یہ پڑھیں یہ گیارہ دفعہ اور سورہ آلہ پارہ نمبر تیس آیت نمبر چھے اس کو بھی گیارہ دفعہ پڑھیں ٹھیک ہے پڑھ کے ایسے پڑھ کے نہ آپ نے ایسے سر پہ پہت پھیر دیں اور ان بادام کی گریوں پر کاجو کی گریوں پر اور ایک آخروٹ گریوں پر جو ہے نہ دم کر لیں اور اگر کافی بچے ہیں تو ہر بچے کے لیے ایک ایک آخروٹ ہونا چاہیے سب پہ ایک ہی دفعہ دم کر کے یہ سب کو نہ کھلا دیں اس کے نہ تین بڑے فائدے ہوں گے ایک تحفظہ کوئی ہوگا دوسرا سر درد سٹیڈی کرتے وقت نہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور تیسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کہ فضل و کرم سے اور اس قرآنی عمل اور ان دعاوں کی برکت سے کم از کم امتحان تک آپ کو چیزیں نہیں بولیں گے جب آپ کے question paper آپ کے سامنے آئے گا فور اللہ رب العزت ان صورتوں اور دعاوں کی برکت سے اور بری ہوئی چیزیں بھی نہ آپ کو یاد آ جائیں گے آپ کا paper اچھا ہوگا دوسری چیز جب بھی نہ بکھ کھولیں study کے لیے مطالعے کے لیے تو گیارہ دفعہ سنو قلعو کا فلا تنسا اور یا علیمو یا حفیظو یا قویو یہ پڑھ کر شروع کیا کریں اور ہر فرض نماز کے بعد سیدھا آت ایسے پشانی پہ رکھ کے گیارہ دفعہ یا علیمو یا حفیظو یا قویو اور گیارہ دفعہ سنو قلعو کا فلا تنسا اس کے بعد کر کے ایسے پشانی پہ اور اسی دم کر دیں اتنا مجرب اور powerful اور طاقتور یہ عمل اور قرآنی دعائیں ہیں حافظے کے لیے اور سر کے درد کے لیے بہت ہی مجربیں خود کریں اپنے بچوں کے لیے کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حافظے کو قوی بنا دے اور اس کے ایک اور یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کی تعلیم مکمل ہوگی اللہ رب العزت خزانہ غیب سے جاب کے ملازمت کے بھی جو اسباب پیدا فرمائیں گے ان دعائوں کی یہ بھی برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حافظے کو قوی بنا دے تیز بنا دے اور دنیا اور آہرت کے ہر اگزم اور ہر امتیار میں آپ کو اچھی نمروں سے کامیابی اتا فرمائے اور اچھے نمروں سے پاس فرمائے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ شکریہ مجھے آپ شکریہ مجھے شکریہ مجھے